بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مقدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی بڑی دلچسپ صورتحال بن چکی ہے پاکستان تحریک انصاف نے ایک ایسا پتہ پھینکا ہے جس سے سب کلین بولٹ ہوئے ہیں عمران خان صاحب نے ایک ایسا موو کھیلا کل رات کو جے یو آئی کے وفت کے ساتھ ملاقات پھر اس کے بعد اعلان کے احتجاج ساتھ کریں گے لیکن حقیقت اس سے برعکس ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ اطلاع تا رہی ہے کہ جے یو آئی سے ووٹ مانگ لیے ہیں عمر عیوب کے لیے اب اس سب میں عمر عیوب نے رات گئے ایک ٹی وی شو میں بات کی ہے اور کہا ہے کہ میں تو سب سے ووٹ مانگوں گا اب پیپلز پارٹی آلریڈی بیٹھی ہوئی ہے انتظار میں کہ وہ ووٹ دے پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار کو وزیر اعظم کے اگر پی ٹی آئی مانگے اب یہ نکتہ جو ہے یہ بڑا اہم ہے اس سے کیا اس وقت ٹیبلز ٹرن ہونے والے ہیں اور کیا اگلا وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف سے ہونے جا رہا ہے اس صورتحال کو ذرا اگزیمن کرتے ہیں اور اس کی ذرا کراس اگزیمنیشن بھی کرتے ہیں اور ڈائسیکٹ کرتے ہیں اس پوری سچویشن کو تاکہ ہم اس معاملے کو سمجھ سکیں اور اس کی تیہ تک پہنچ سکیں جبکہ ایک ملاقات سے ہی جو منظرنامہ تبدیل ہوا ہے اور کچھ چیزیں ابھی آپ آنے والے دنوں میں مزید دیکھیں گے آلدھو اس کا قطن مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ منطقی انجام تک پہنچے گا لیکن ایک چیز واضح ہے کہ کوششیں شروع ہو چکی ہیں نون لیگ کا پروگرام تو بڑ گیا ہے عمران خان صاحب کی سزا معطلی جو ہے اس کے حوالے سے بھی آج ایک انتہائی اہم قدم اٹھنے والا ہے اور یہ پہلا خوشائن قدم ہے یہ مچ نیڈڈ ہے تین سزائیں ہو چکی ہیں خان صاحب کو تینوں کے حوالے سے جبکہ جنرل فیض حمید کے حوالے سے مولانا فضل الرحمن صاحب نے جو گفتگو فرمائی تھی اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مولانا فضل الرحمن صاحب جو ہے انہیں جواب بھی دے دیا ہے جنرل فیض حمید نے مولانا فضل الرحمن صاحب نے جنرل باجو اور جنرل فیض حمید کو ریجیم چینج آپریشن کا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کا آرکیٹیکٹ جو ہے وہ پروف کیا ہے اور اس سب کے اندر اب ظاہری بات ہے بہت سے سوالات جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں اور اس میں امپورٹن چیز یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد سے متعلق مولانا فضل الرحمن کے تازہ دعویوں پر کچھ نئے سوالات جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں مولانا فضل الرحمن نے اپنے انٹرویو میں چھبیس مارچ دوہزار بائیس کو جنرل باجوہ سے ملاقات کا ذکر کیا اس وقت جنرل فیض حمید آئے سائے میں نہیں تھے ذرائع کے مطابق لیفٹن جنرل فیض حمید ان دنوں کور کمانڈر پشاور بن چکے تھے اور اس ملاقات میں شامل بھی نہیں تھے اولدو ذرائع ہمارے یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ ملاقات ہوئی تھی ذرائع نے بتایا کہ مولانا فضل الرحمن کی جنرل باجوہ لیفٹن جنرل ندی منجم سے جو ملاقات ہوئی تھی اس میں بلاول بھٹو اور دیگر رہنما بھی موجود تھے یہ ملاقات آئیس آئی میس مارگلہ روڈ اسلام آباد میں ہوئی تھی ذرائع کا کہہ رہا ہے کہ اس ملاقات میں اختر منگل شازین بگٹی ایمکی ایم کے خالد مقبول اور دیگر بھی موجود تھے ملاقات میں جنرل باجوہ نے اپوزیشن رہنماوں سے بانی پی ٹی آئی کے خلاف تحریک کے ادم اعتماد جو ہے اس کے حوالے سے گفتگو کی تھی اب یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بڑی دلچسپ ہیں اور اس میں بہت سے معاملات تو اس وقت چل رہے ہیں کچھ کاؤنٹر آرگومنٹس بھی دیے جا رہے ہیں اب مولانا فضل الرحمن کے بیان پر جنرل فیض حمید کا ردی عمل آیا ہے مولانا صاحب کے حوالے سے جنرل فیض حمید کا ردی عمل ہے اگر ہم اسے انورٹیڈ کاماز میں دے تو وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب بھول رہے ہیں کہ جب تحریکے دل میں اعتماد آئی تب میں کور کمانڈر پشاور تھا میں کسٹ نمبر کو اسلامباد سے چلا گیا تھا میں ایسی کسی بات کے لیے جنرل باجوہ کے ساتھ نہیں گیا اور نہ ہی اس معاملے پر مجھے کوئی علم ہے مولانا اپنی سیاست چمکانے کے لیے جان بوچ کر غلط بیانی کر رہے ہیں لیکن آل دو اس میں ایک تھیوری یہ ہے کہ خان صاحب کی گورنمنٹ کے خلاف مولانا صاحب ایک دھرنا بھی دیا تھا انہوں نے آپ کو یاد ہوگا اسلامباد میں مولانا صاحب نے دھرنا دیا تھا تو اس میں ویجنرل فیض حمید کی انوالمنٹ کی بات تو آتی ہے ویسے اب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ میرا مینڈٹ ہی نہیں تھا میں تو کور کمانڈر پشاور بھائی مینڈٹ تو آرمی چیف کا بھی نہیں تھا جو باجوہ تھا اس ٹائن پہ مینڈٹ تو کسی کا بھی نہیں ہوتا آئین کے مطابق مینڈٹ تو کسی کے باس نہیں ہے نا کیا آپ پولیٹیشنز کو ڈکٹیٹ کریں لیکن چلیں فیض حمید صاحب کا یہ موقف بڑا امپورٹنٹ ہے اچھا وہیں دوسری جانب امران خان صاحب کے حوالے سے اگر میں بات کروں ایک چیز بڑی دلچسپ کی ہے امران خان صاحب نے وہ کہتے ہیں اکو کم چنگا کر گیا سب نننگا کر گیا امران خان نے اس وقت سیاسی طور پر یتیم ہوئی ہوئی جے یو آئی فی جو ہے اسے ایک ہلکی سی لچک دکھائی ہے اور اس ہلکی سی لچک میں آپ یہ دیکھیں کہ کل تک مولانا صاحب اسٹیبلشمنٹ پہ چڑھ رہے تھے اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو آج یہ سٹیٹمنٹ آئی صبح اصد قیصر صاحب جب ملے کل یہ سٹیٹمنٹ آئی کہ امران خان صاحب نے کہا ہے آپ یہ یو آئی سے بات کریں احتجاج ہم مل کے کر لیتے ہیں سو بسم اللہ رات کوئی مولانا صاحب نے پی ٹی آئی کے وفظ ملاقات سے پہلے انٹرویو میں ریجیم چینج آپریشن کا پروگرام بھار دیا یہ خان کی بڑی دلچسپ اور صبردست چال ہے کیونکہ مولانا کو ساتھ ملا کر باقی ماندہ پی ٹی ایم جو ہے اسے یتیم کر گیا امران خان صاحب یہ یہ ہوا ہے سادہ لفظوں میں اگر میں آپ کو ایکسپلین کروں اب یہاں پہ جو دلچسپ صورتحال بن رہی ہے اب اسے ذرہ سائن پہ رکھتے ہیں خان صاحب کی کل زمانتیں جو ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک ڈیٹیل ہے جو آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے الیکشن سے پہلے خان صاحب کی انصداد دہشتگردی عدالت جو ہے اس نے زمانتیں منسوخ کی ہوئی تھی اور یہ تقریباً درجن و مقدمات ہیں خان صاحب کے اوپر ان میں الیکشن کے دو دن بعد خان صاحب کی زمانتیں منسوخ جو ہوئی تھی وہ بحال کر دی جاتی ہے یعنی اگر سزائیں موطل ہو تو خان صاحب کسی اور کیس میں ایز فار ابھی تک اریسٹنٹ نہیں ہے لاہور میں انصداد دہشتگردی کی عدالت جو ہے اس نے بھی اب نو مئی کے جلاو گھراو کے مقدمات میں عمران خان کی زمانت میں انیس فروری تک توسیح کر دیا یعنی ایک تعلیم پنڈی کی انصداد دہشتگردی عدالت نے بھی زمانتوں میں توسیح کیا اور یہاں پر بھی یعنی اس سے ایک چیز واضح ہے کہ میکمہ داخلہ پنجاب کی ایک رپورٹ آئی تھی کابینہ کمیٹی کی رپورٹ آئی تھی خان صاحب کے خلاف ڈوزیر ہے وہ سارا پروسس اس وقت آپ کہلیں کہ پوز کر دیا گیا ہے اسے ذرا سائٹ پر رکھ دیا گیا ہے اور عمران خان صاحب کی زمانت کی درخواستیں جو ہیں اس میں جب یہ معاملہ ہوا تو لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت اس نے بھی زمانتیں خان صاحب کی بحال کر دی اب یہاں پر میرے پاس جو خبر ہے آج کے حوالے سے اور آج کی جو پولٹیکل ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے اس وقت رکھنا بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے وہ خبر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور وہ ہے عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کے حوالے سے خان صاحب کو اگر اس وقت ہم سزاؤں کی بات کریں سب سے پہلے سائفر کیس میں سزا ہوئی پھر توشہ خانہ کیس میں سزا ہوئی اور اس کے بعد خان صاحب کو عدت میں نکاح کی کیس میں سزا ہوئی یعنی تین سزائیں ہیں جو عمران خان صاحب کی اس وقت سائملٹینیسلی چل رہی ہیں اب بانی پی ٹی آئی عمران خان کی تین کیسز میں سزاؤں کے خلاف اپیلیں جو ہیں وہ تیار کر لی گئی ہیں ہماری خبروں کے مطابق اور آج موسٹ پرابلی اسلام آدھائی کورٹ میں ان درخواستوں کے دائر ہونے کے امکانات بھی ہیں ذرائع کے مطابق سائفر توشہ خانہ اور دوران عدت نکاح کیس میں اپیلیں دائر کی جائیں گی آج اسلام آدھائی کورٹ میں اپیلیں جو ہیں ہماری اطلاع کے مطابق بریسٹر سلوان صفدر دائر کریں گے اور سائفر کیس کا فیصلہ تیس جنوری توشہ خانہ نہب کیس کا فیصلہ اکتس جنوری کو سنایا گیا جبکہ تین فروری کو دوران عدت نکاح کیس کا فیصلہ سنایا گیا پانچ دن کے مارجن میں یہ تین سزائیں جو ہیں خان صاحب کو الیکشن سے پہلے جلدی یلدی سنائی گئی اور اس سب کے اندر توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور ان کی علیہ مشرا بی بی کو چودہ چودہ سال قید سنائی گئی ہے عمران خان کو سائفر کیس میں بھی دس سال کی قید کی سزا سنائی گئی جبکہ عدت کے نکاح کیس میں عمران خان اور مشرا بی بی کو سات سات سال کی قید با مشقت جو ہے وہ سنائی گئی اب اس سب کے اندر یہ ساری ڈیولپمنٹس ہیں آج کے دن کی ہپننگز میں نے آپ کو بتا دی کہ آج یہ ہونا ہے اچھا اس کے ساتھ ایک اور جیز بتا دوں پی ٹی آئی کی ٹیم رات پوری رات تیاری کرتی رہی ہے اور بہت جلد ایک اور دھماکہ خیز پریس کانفرنس ثبوتوں کے ساتھ انٹرناشنل میڈیا کے لیے انگریزی میں ثبوتوں کے ساتھ ہونے جا رہی ہے اور یہ اس وقت سسٹم کے اوپر پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ بلڈ اپ ہوتا جائے کا آلدھو اس وقت ساری سیاسی جماعتیں اپنی پاورز یونائٹ کر رہی ہیں اچھا یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کل جو وفت گیا اور اس وفت نے ملاقات کی اس کے بعد چھوٹی سی پریس کانفرنس ہوئی اور یہی اس میں ہوا کہ جی پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے کہا ہے کہ ہم احتجاج اکٹھا کرتی ہیں احتجاج اور سمجھو ہیں اور ہفتے کے دن ابھی کال بھی دے دی ہوئی ہے خان صاحب نے تو کل بیسیکلی اب احتجاج ہونا ہے پورے پاکستان میں دبا دمست قلندر ہونا ہے اب جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے نازین اکرام وہ بڑی امپورٹنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے پارلیمانی پارٹی ہے اس کا بھی کل اجلاس ہوا تھا اور یہ بڑے عرصے بعد ہوا کیونکہ پی ٹی آئی نے پہلے تو استیفے دے دی ہوئے تھے اور چیف وپ جو ہیں پی ٹی آئی آمی ڈوگر انہوں نے کل مولانا صاحب کی طرف جاتے ہوئے ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمن سے ملاقات کے لئے بانی چیہمین اور پارلیمانی پارٹی نے منظوری دی مولانا سے مذاکرات کرنے آئے ہیں مل کر سیاست کرنی ہے سیاست میں سب آپشنز جو ہیں وہ کھلے ہوتے ہیں کوئی آپشن بند نہیں کیا جاتا بریسٹر عمیر نیازی صاحب ہیں انہوں نے ایک بات کہی کہ ہم اپنے وزیراعظم کے امیدوار عمر عیوب کے لئے ووٹ بھی مانگنے آئیں اچھا یہ چیز جو ہے یہ پریس کانفرنس میں تو نہیں دی گئی مولانا صاحب نے بڑی خاطر مدارت کی وہ جپی بھی ڈالی اور بریسٹر صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے مداری صاحب کے پروگرام میں کہ مولانا صاحب نے دیسی گھیبے بنا ہوا گاجر کا بہترین اور زبردست حلوہ کھلائے چلے ہوئے تو وہ لائٹر نوٹ پر باتیں کر رہے ہیں اور ویسے بھی مہمان کی یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے اچھا اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس سب میں جو عمر عیوب صاحب ہیں ان کو وزیراعظم کا ووٹ ملنا ہے عمران خان صاحب انہیں نامزد کر چکے ہیں اور اس ووٹ دینے کے لیے حمایت مانگی گئے اور کل ہی خاجہ سعاد رفیق صاحب جو ہیں انہوں نے قومی حکومت کی بات کر دی پھر پریزیڈنٹ پی ایم لین پنجاب کے اکاؤنٹ سے اوفیشل ٹویٹ آیا کہ شہباز شریف صاحب فرما چکے ہیں کہ جی پی ٹی آئی اپنی اکثریت دکھائی ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کے لئے تیار ہیں تو اس سب کے اندر یہ خبر آ رہی ہے کہ جی انہوں نے جو وفت تھا پی ٹی آئی کا جس میں مریسٹر صاحب آمن ڈوگر عمر نیازی اور فضل خان شامل تھے تو اس میں ووٹ بھی مانگا گیا ہے عمر عیوب کے لئے یہ خان صاحب کا ایک ماسٹر سٹروک کیوں ہے میں بتاتا ہوں کیونکہ وفاق میں نون لی کا پروگرام وڑتا ہوا نظر آ رہا ہے تحریک انصاف کے وزیراعظم کے جو نامزد امیدوار ہیں عمر عیوب انہوں نے ایک بڑا بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے میں وزیراعظم کا امیدوار ہوں ہر ووٹ کاؤنٹ کرتا ہے ووٹ کوئی بھی برا نہیں ہوتا تو ہر کسی سے ووٹ مانگنے کے لئے میں تیار ہوں یہ جو انہوں نے بات کر دی ہے اس نے ٹیبلز ٹرن کر دی ہے کیونکہ آصف علی زرداری اور ملاول بھٹو برملا اپنی زبان سے یہ کہہ چکے کہ پی ٹی آئی نے تم سے رابطہ ہی نہیں کیا تو تیار بیٹھے ہیں پھر انہوں نے پی ایمل این کے ساتھ اتحاد یا اس کی سپورٹ کے اعلان سے پہلے بھی پی ٹی آئی سے رابطے کی اور اعلان کے بعد بھی رابطے کی which means they are open to the fact کہ وہ پی ٹی آئی کو جوائن کرنے کا موقع ملا تو ہم چلے جائیں گے ڈچ کرائیں گے جو ہم نے اعلان کیا وہ سے ہم بھول جائیں گے اب اس سب کے اندر جو عمر عیوب صاحب ہیں انہوں نے جو بات کیا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس بات سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جس کے پاس بھی جانا پڑا جائیں گے اب جس کے پاس بھی جانا پڑا وزیراعظم کے ووٹ کے لئے اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے کیونکہ وہ خود بھی حکومت کا حصہ نہیں بن رہے وہ دونوں صورتوں میں اگر حکومت کا حصہ نہیں بن رہے تو اس سے ووٹ مانگنے میں اگر وہ بہتر سمجھیں تو دے دیں ووٹ تو this is something very big اس سے ایک چیز یہ ہے کہ سسٹم پر اور طاقتور حلقوں پر بہت زیادہ پریشر جو ہے وہ بڑھتا جائے گا اب جی یو آئی فی جو ہے اس کے حوالے سے یہ بات ہے کہ انہوں نے اس چیز کا ذکر نہیں کیا جی یو آئی اور پی ٹی آئی نے کل کے پریسر میں بھی کہ جی کوئی وزیراعظم کا ووٹ یا یہ سب کچھ اب اس سب کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی یو آئی افیشلی اس کا اعلان کرنے سے پہلے کچھ سوچ بچار کے لئے تو یہ بھی ایک بڑی امپورٹن چیز ہے تو اب اس سب کے اندر جو پروگرام ہے وہ تو اچھا خاصا ان کا وڑا گیا ہے اور نون لیگ جو ہے اس کے لئے مشکلات کے اندر اضافہ دیکھا جا رہا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی بدل سکتا ہے کل جب صبح ہم بات کر رہے تھے کچھ اور چیزیں تھی آج صبح ہم بات کر رہے ہیں کچھ اور یہ جوڑ توڑ کی ایک لائیو سیچویشن ہے اسے آپ نے حتمی نہیں سمجھنا اسے آپ نے لائیو کمنٹری سمجھنا ہے کہ this is what it is at this very moment جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کچھ بھی بدل سکتا ہے اور سب کچھ ہی بدل سکتا ہے اور میں نے بتایا تھا کہ کچھ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اور کچھ ریٹائیڈ لوگوں نے جی ایچ کیو بھی ملاقاتیں کی ہیں ادھر بھی کی ہیں اور وہ برف پگلانا بھی چاہ رہے ہیں طاقتور حلقوں کے درمیان اور طاقتور حلقوں کو وہ ریٹائیڈ لوگ یہ کہہ رہے ہیں ادارے کے ہی کمنڈٹ کا اعترام کریں کے پی اور وفاق جس کا ہے اسے دے یعنی پی ٹی آئی کا ہے اور پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پھر جارہانہ ذرا پالسی چھوڑیں تھوڑی سی تھوڑی سی جارہانہ پالسی جو ہے اسے کم کرنے ڈیل باقی تو خان صاحب اور کسی معاملے کی اوپر کریں گے نہیں خان کا پتہ ہے آپ کو خان ڈیل کے لیے تو بنا ہی نہیں ہے نائی ڈیل کے لیے اور اپنی ذات کے لیے تو خان کچھ مانگتا نہیں ہے پہلی بات خان کی ہوتی ہے کہ نہیں میرے بے بات نہ کرو معاملات کی بات کرو اور خان کا مطالبہ صرف ادھر تک نہیں ہے خان کمزور عقوبت لے گا خان اپنا منڈٹ بھی واپس لے گا خان اپنی جو پچاس ساٹھ سیٹیں چوری ہوئی ہیں وہ بھی واپس مانگے گا عمران خان اتنی آسانی سے خان تب ہی چک ہوگا جب سب کچھ آئین اور قانون کی مطابق ہو گیا وہ آپ کر دیں صبح بسم اللہ یہ میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں یہ چیز ہوگی اور عمران خان اتنی آسانی سے بیٹھنے والا نہیں ہے جو ابھی تک ڈٹ گیا اتنا کچھ ہونے کے باوجود جو الیکشن سے پہلے اتنے پریشر میں ڈٹ گیا اب تو وہ مضبوط ہے عمران خان صاحب اس وقت پوزیشن آف سٹرنج سے بات کریں گے جب بھی مذاکرات ہوں گے یہ یاد رکھئے گا تو this is something very important کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نکبان پاک سوال